کہانی شروع ہوتی ہے ایک پارک سے جس کا نام وانڈر پارک ہوتا ہے اس پارک کو جادوی جانور کلاتے تھے اس پارک میں بہت مزے مزے کے جھولے اور وہ سبھی چیزیں تھیں جو کہ بچوں کے صرف خیالوں میں ہو سکتی تھی ادھر پینٹ نام کا ایک منکی تھا جو صرف اپنے پین کی مدد سے یہ ساری چیزیں بناتا تھا یہ سب بنانے کا آئیڈیا کوئی اس کے کانوں میں کہتا تھا حیرانگی کی بات تھی اس کے کانوں میں ایسی آوازیں کہاں سے آتی تھی کون بولتا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا لیکن وہ اپنے کانوں میں آئی آوازوں کو اصل رنگ دے دیتا تھا تین یہاں سے کٹ ہو کر ایک چھوٹی بچی پر جاتا ہے جس کا نام ہے جون اسے اور اس کی موم کو ایسے پارک بنانے کا بہت شوق تھا جیسا پارک ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا ہے ان کے پاس پینٹ جیسا ایک کھلونا تھا دونوں ماں بیٹی جو بھی اپنے پاک کے لیے سوچتی تھی جون کی موم اس کھلونے کے کان میں بول دیتی تھی یہ جانے بغیر کہ ان کی آوازیں سچ میں کوئی سن رہا تھا یعنی میں یہاں پر بانڈر پارک کے اصل پینٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جون کی موم اور پینٹ دونوں ایک دوسرے سے انجان ہیں جون اپنی موم سے پوچھتی ہے کیا کیا کہیں بانڈر پارک ہوگا جس کے بارے میں جون کی موم کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی شاید ہو یا نہ بھی ہو یہ سن کر جب جون پریشان ہو جاتی ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تو اپنی سوچوں کو اثر رنگ دینے کی کوشش کرنی چاہیے انہی باتوں کی وجہ سے اگلی صبح وہ ایک نئی طاقت سے اٹھتی ہے اور اپنے سب دوستوں کو اپنے گھر بلا کر ایک نئے وانڈر پارک بنانے کی کوشش کرتی ہے اب وہ جھولے بنا کر جب ان میں سفر شروع کرتی ہے تو ان میں کافی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر کی روار توڑ کر باہر روڈ پر آ جاتی ہے یہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اور ان کی جان کو بھی خطرہ تھا جون خود کو اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے اپنی گاڑی کا رخ کسی کے گھر کی طرف کر دیتی ہے یہاں فائنلی وہ بریک لگاتے ہیں اس سب میں بہت ساری چیزیں ٹوٹ چکی تھی اور کافی لوگوں کا نقصان ہو چکا تھا جو اس کے مام ڈیڈ کو بھرنا پڑا تھا یہاں اس کی مام ان سب باتوں کی وجہ سے اسے بہت زیادہ ڈانڈ بھی سکتی تھی مگر وہ ایسا نہیں کرتی جون کے مام ڈیڈ اسے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے اس کی خوشی کے لیے وہ اپنے گھر کو ہی وانڈر پارک میں بدل دیتے ہیں اور ایک بلو پیپر پر اپنے وانڈر پارک کا سسٹم بناتے ہیں جون بہت خوش تھی اس کے لیے سب خوش اس کا گھر ہی بن چکا تھا وہ سب لوگ ہم سے خوشی جی رہے تھے کہ ایک دن پتا چلتا ہے کہ جون کی مام بہت زیادہ بیمار ہے انہیں اپنے علاج کے لیے کسی اور کنٹری جانا پڑ رہا تھا وہ جون کو کہتی ہے کہ میں جلد ہی ٹھیک ہو کر واپس آؤں گی جون اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہی تو تھی اس کی دوست اس کے پارٹنر اس کی سوچوں کو اثر رنگ دینے والی اپنی مام کے جانے کی وجہ سے جون بہت دکھی تھی اسے اپنے گھر میں لگی وانڈر پارک کی اب کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی وہ سب کچھ اتا دیتی ہے یہاں تک کہ اس کا دوست بھی جب اس کے گھر میں بنائے گئے وانڈر پارک میں کھیلنے آتا ہے تو وہ اس کا بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی اور گھر کو بالکل صاف کر دیتی ہے تب اس کے گھر پر اس کے دادہ دادی آتے ہیں اس کے وانڈر پارک کے لیے کافی کچھ لائے ہوتے ہیں لیکن وہاں تو کچھ نہیں رہا تھا وہ جون کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تم اپنا وانڈر پارک دوبارہ سے بناو یہ سب تم نے کیوں چھوڑ دیا ان کی باتیں جون کو اور دکھی کر رہی تھی وہ سب نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی مام کے لیے دکھی ہے وہ اپنے وانڈر پارک کی ساری چیزوں کو یہاں تک کہ وہ ویپر جس پر وانڈر پارک کا سسٹم بنایا تھا سب کچھ جلا دیتی ہے اور روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے ڈیڈ اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں اور اس کا مو ٹھیک کرنے کے لیے اسے ایک ٹریپ پر بھیج دیتے ہیں یہاں راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ڈیڈ تو ٹھیک سے کچھ کر ہی نہیں پاتے اسے وہاں ان کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے ڈیڈ کو یہاں چھوڑ کر کیسے سیلفش ہو کر ٹریپ پر جا سکتی تھی وہ واپس اپنے ڈیڈ کے پاس جانا چاہتی تھی مگر کیسے اسے اس کام کے لیے بس رکنا پڑتی وہ اپنے دوست سے الٹی کرنے کا ڈراما کرنے کو کہتی ہے اور اس طرح ان کی بس رک جاتی ہے سارے دوبارہ بس میں واپس بیٹ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر کو واپس آنے لگتی ہے ابھی وجہ ہی رہی ہوتی ہے کہ جنگل کی طرف اسے اپنی موام کا وہی بلو پیپر جس پر وانڈر سسٹم بنایا ہوتا ہے ملتا ہے جنگی کی بات تھی کہ پیپر وہاں اڑتا ہوا وہ کیسے وہ اس کے پچھے پچھے اسے پکڑنے کے لیے جاتی ہے وہ پیپر اسے ایک گاڑی تک لے آیا تھا وہ پیپر پکڑ کر گاڑی میں بیٹ جاتی ہے گاڑی چلنے لگی تھی وہ حیران تھی وہ وانڈر پارک پہنچ چکی تھی جو اسی نے بنایا تھا وہ اس جگہ کو کیسے نہ پہچانتے ہر چیز یہاں اسی کی سوچ کے مطابق تھی یہاں اسے کافی زیادہ جانور دکھتے ہیں جو ہوں بہوس کے گھر میں رکھے گئے جانوروں جیسے تھے مگر پتہ نہیں کیوں وہ اسے یہاں سے بھاگنے کا کہہ رہے تھے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رکھے گئے چھوٹے چھوٹے کھلونے اب زومبی بن چکے تھے وہ پریشان ہو چکی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہاں کوئی خطرہ نہیں بنایا تھا وہ جانور اسے بتاتے ہیں کہ سب بلکل ٹھیک چل رہا تھا اگر تب تک جب تک ان کے پارک کا سسٹم صحیح چل رہا تھا مگر ایک دن وہ رک گیا سب الٹا ہو گیا یہاں کی لوگ زومبیز بن گئے دون ساری کہانی سمجھ رہی تھی یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا اس نے اپنے گھر کا پارک جو توڑ دیا تھا یہ اس وانڈر پارک میں بھی سبھی کچھ رک گیا تھا فیلحال تو وہ اپنے پیچھے پڑے سارے زومبیز کو روکٹ میں بند کر کے تباہ کر دیتی ہے ابھی بھی کافی زومبیز بچ گئے تھے فیلحال وہ یہاں کے لوگوں سے پینٹ کے بارے میں پوچھتی ہے وہ اپنے جادوئی پینٹ سے یہاں سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ان زومبیز نے یہاں سارا کچھ ٹھیک کرنے کے چکر میں پکڑ لیا تھا فیلونے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی امید میں ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے جون کہتی ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہوں وہ اپنے بیگ سے وہی جلا ہوا بلو پیپر نکالتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پارک کا سسٹم اس لڑکی کے پاس کیسے وہ اپنے ساری کہانیوں سے بتاتی ہے کہ جیسے جیسے وہ بورتی تھی اسی طرح یہاں پر ساری چیزیں بنتی تھی یہ پارک اس کی سوچوں کا بنایا ہوا ہے سب کا اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا خیر وہ یقین کر لیتے ہیں جب وہ اپنے سسٹم کو دیکھتی ہے اسے تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن یہاں پیپر ان کے ہاتھ سے اڑ جاتا ہے جیسے ہی وہ بچانے کیلئے جاتے ہیں تو اس پارک کے زومیس ان پر حملہ کر دیتے ہیں سب ان سے بچ رہے ہوتے ہیں پھر بھی جون کو کسی طرح وہ پکڑ ہی لیتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک ساتھی جون کی طرف ایک چھتری پھینٹتا ہے وہ چھتری کی مدد سے گرنے سے تو بچ جاتی ہے لیکن ایک رنگین دنیا میں چلی جاتی ہے اب چونکہ یہاں گریوٹی نہیں تھی اس لیے وہ چل نہیں پا رہی تھی وہ گھومتے گھومتے یہاں پینٹ سے ملتی ہے جو کہ کافی دکھی تھا جون اسے کہتی ہے کہ تم اپنے جادو سے سب کچھ ٹھیک کر سکتے تھے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا جادوی پینٹ اب نہیں چلتا وہ اسے جواب دیتی ہے کہ تمہارا اصل جادو تمہارے پینٹ میں نہیں بلکہ میری سوچ میں تھا میری مام کی آواز جو کہ تمہارے کانوں میں آتی تھی یہ سب سن کر وہ تو حیران رہ جاتا ہے یہ بات اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی جون اس کے کان میں ایک ٹیوب بنانے کا کہتی ہے جس کی مدد سے وہ اس کالے بادل سے نکل جاتے ہیں جس کے اندر پینٹ غلطی سے فس گیا تھا وہ دونوں پارک کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلتے ہیں یہاں بلو پیپر کو غور سے دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مام نے اس پر جون لکھا ہے سارے سسٹم کو جیسے ہی جون کی طرح جوہتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر جون تو خوش تھی مگر اب اسے اپنے ڈائٹ کے لیے اپنے گھر جانا تھا یہاں نہیں رکھ سکتی تھی وہ جلدی سے اس جنگل کی طرف آتی ہے جہاں سے وہ پارک میں آئی تھی اور گھر جا کر اپنے ڈائٹ کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ میرے پاس کرنے کو بہت کام ہے اسی لیے تو مجھے واپس آنا پڑا حصل میں وہ سچائی جاننے کے بعد اپنے گھر کو دوبارہ سے وانڈر پارک بنانا چاہتی تھی تاکہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے اس کی مام بھی ٹھیک ہو کر گھر آ چکی تھی ان کے گلے لگ کر وہ خوش شکر بتاتی ہے کہ میرے پاس آپ کو بتانے کیلئے ایک مزے کی خبر ہے جسے آپ سچ نہیں مانیں گی وہ اپنی مام کو اصل وانڈر پارک کی ہی سٹوری بتانا چاہتی تھی اس نے اپنے گھر کو بھی وانڈر پارک بنا لیا تھا ہر بچہ یہاں اس کے گھر آ کر اسی ایک آئیڈیا دیتا تھا کہ پارک کو کیسا ہونا چاہیے وہ اس آئیڈیا کو پینٹ تک پہنچاتی تھی اسی طرح پینٹ دوبارہ سے ساری چیزیں بنانے لگا تھا سب خوش تھے یہاں جون کی دنیا میں بھی اور ہانڈر پارک کی دنیا میں بھی یہی سب دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے تھانکس پار واشنگ موسیقی